پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ایشیا کب میں شرکت کے لیے یو اے ای پہنچ گئی ہے پاکستانی سکارڈ نیدر لینڈ سے دبائی کے لیے روانہ ہوا پاکستانی ٹیم ایشیا کب میں اپنا پہلا مقابلہ 28 اگست کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی جبکہ ایشیا کب سکارڈ میں شامل آسف علی، ہیدر علی اور شاہین افریدی کی جگہ سکارڈ کا حصہ بننے والے فاسٹ بولر محمد حسنین کل پاکستان سے یو اے ای کے لیے روانہ ہوں گے جہاں وہ پہلے سے موجود پاکستانی سکارڈ کو دبائی میں جوائن کریں گے پاکستانی ٹیم میں فاسٹ بولر شاہین افریدی کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے تاہم دیکھتے ہیں کہ شاہین کے بغیر بولرز کس طرح ایشیا کب میں پرفارم کرتے ہیں